برطانیہ کی قومی شاعر اور معروف عدیب اور ڈراما نگار ویلیم شیکسپیر کی غزلوں کا جائزہ لینے کے بعد محققین اس رتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کو قصر تھی اور وہ یقینی طور پر بائیس سیکسول یا مخنص تھے لہذا وہ جنسی تسکین کے لیے عورتوں سے زیادہ مردوں کو پسند کرتے تھے برطانوی میڈیا کے مطابق اس تحلقہ خیز تحقیق کے نتائج آئندہ مہینوں میں شائع ہونے والی کتاب میں پیش کیے جائیں گے ریسرچز نے بتایا ہے کہ ویلیم شیکسپیر کی اینیو ہیپچوے کے ساتھ چونتی سالہ شادی کے داران کئی مردوں اور خواتین کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات تھے برطانوی اخوار ٹیلی گراف میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق سر سٹینلی ویلز اور ڈاکٹر پال ایڈمنٹسن نے شیکسپیر کی ایک سو چوون غزلوں کا جائزہ لیا جو انہوں نے سن سولہ سو نو میں لکھی تھی تجزیہ کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ شیکسپیر کو عورتوں کی بجائے نوجوان مردوں میں زیادہ دلچسپی تھی اور وہ اکثر اپنی شاعری میں جن لوگوں کا ذکر کرتے تھے وہ ان سے حقیقی زندگی میں متاثر معلوم ہوتے تھے ڈاکٹر ایڈمنٹسن کا کہنا ہے کہ جس طرح کی جنسی نویت کی ضبان غزلوں میں بیان کی گئی ہے وہ یقینی طور پر کسی مرد کو لبھانے کیلئے معلوم ہوتی ہے اور اس سے ہمارا یہ شق مضبوط ہوتا ہے کہ شیکسپیر بائی سیکسول یعنی مخنص تھے ویلیم شیکسپیر کو انگریزی ضبان و عدب میں دنیا کے عظیم ترین مصنفین اور ڈراما نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے انہیں عموماً انگلستان کا قومی شاعر کہا جاتا ہے عام تاثر ہے کہ ویلیم شیکسپیر کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا اور ان کے لکھے گئے ڈراموں کا بھی سب سے زیادہ تراجم ہوئے کسی بھی دوسرے مصنف کے ڈراموں کے نسبت ویلیم شیکسپیر کے تحریر کردہ ڈرامیں سٹیج پر زیادہ پیش کیے جاتے ہیں شیکسپیر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں کہا جاتا ہے کہ ویلیم شیکسپیر 23 اپریل 1654 کو جان شیکسپیر کے گھر سٹریفورڈ میں پیدا ہوا ماں کا نام میری آرڈن تھا اس کی چار بہنیں اور تین بھائی بھی تھے شیکسپیر کو ڈرامے دیکھنے اور ڈراما لکھنے کا شوق بچپن سہی تھا اس کے گاؤں میں جب ڈراما دکھانے نوٹنکی آتی تھی تو وہ بہت شوق سے دیکھنے جاتا تھا آدھکاروں کے بولے ہوئے مقالمے تنہائی میں دہراتا یہ شوق اتنا بڑھا کہ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر نوٹنکی والوں کے ساتھ بھاگ جائے شیکسپیر کا بار پیشی کے لحاظ سے قصاب تھا سنا ہے کہ ایک بار اس نے ایک جانور کو عزیبہ کرنے کی کوشش کی چھوڑی چلانے سے پہلے ایک لمبی چوڑی تقریب جھاڑ دی یہ وہ مقالمے تھے جو اس نے تھیٹر کے ادھکاروں سے سنے تھے جانور پر چھوڑی چلانے کا شاید یہ اس کا آخری موقع تھا شیکسپیر کے لیے تیرہ کا حنصہ منحوظ ثابت ہوا کیونکہ تیرہ سال کے عمر میں اس سکول سے اٹھا لیا گیا غربت اور مفلسی نے اس کی تعلیم کا راستہ روک لیا اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے ہچوڑ سے شادی کر لی یہ شادی اگرچہ اس کی مرضی کے خلاف تھی لیکن اسے شادی اس لیے کرنا پڑی کہ سسرال والوں نے شیکسپیر کے ماری حالات بہتر کرنے کی حامی بھری تھی شیکسپیر اس شادی سے ایک بیٹر دو بیٹیوں کا باب بنا لیکن پھر بھی بھاگ کر لندن چلا گیا تھیٹر کمپنیوں میں چھوٹے موٹے کئی کام کیے ویلیم شیکسپیر کو آدھکاری کا شوق تھا لہٰذا چھوٹے موٹے کردار کر کے ایکٹروں کی صف میں شامل ہو گیا کلی سے کام شروع کیا تھا آہستہ آہستہ آدھکاروں کے گروپ کا نازم بن گیا پھر کلم ہاتھ میں تاما اور ڈرامے لکھنا شروع کر دیئے اس کام میں اس نے بہت عذاب دیکھے مگر ہمت نہ ہاری سن 1603 میں اپنا نام ایکٹروں کے فیرس میں درج کرا لیا جو بادشاہ اول جیمز اول کے منظور نظر تھے شیکسپیر نے ڈراما نوی سے جاری رکھی اور پھر ایک دن مشہور ڈراما نگار بن گیا شیکسپیر کے مشہور ڈراما میں ہنری ہشتم ہنری ایٹ مرچنٹ آف وینس کنگ جان ایز یو لائک اٹ ہیملیٹ کنگ لیر جولیس سیزر اوٹھیلو رومیو ان جولیٹ میکویت دی ٹیمپس ونٹر ٹیل انترین کلوپیٹرا کومیڈی آف ایررز اور ایمیٹ سمر نائٹ ڈریم شامل ہیں شیکسپیر ایک پورگو شاعر تھا اور بڑی سورت کے ساتھ تنصیف و تعلیف کا کام کرتا تھا سن پندرہ سو اناسی میں شیکسپیر نے اپنے آبائی قسمے میں ایک اچھا مکان خریدا اور سن سولہ سو دس میں وہیں رہائش اختیار کر دی چھائے برس بعد یہی شیکسپیر کا انتقال ہو گیا ویلیم شیکسپیر نے ہر قسم کے ڈرامے لکھے یعنی تربیہ علمیہ تاریخی اور رومان بھی ان کے ڈراموں میں نظمیں بھی شامل ہیں جن میں سے بعض حصے آلہ پہ مانے کی شاعری کے مایار کے مطابق ہیں شیکسپیر کی تحریر میں جدت خیال نمائی تھی اور ساتھ ہی عمق گہرائی اور مطانت بھی پڑھنے والوں کو مسہور کر دیتی تھی شیکسپیر نے انسانوں کی نفسیات محبت ہمدردی دشمنی دکھ اور سکھ کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا جس کی عظمت کا دنیا کے سب عدیبوں اور شہورانے تسلیم کیا بس دو بڑے عدیب تھے جنہوں نے اسے شق کی نظر سے دیکھا دونوں کا تعلق روس سے تھا ایک ٹالسٹائی اور دوسرا دوستو فسکے ٹالسٹائی کو تو شیکسپیر نے بلکل متاثر نہیں کیا ٹالسٹائی اپنی سانے عمری میں لکھتے ہیں کہ میں نے شیکسپیر کو پندرہ سال کی عمر میں پڑھا تو مجھے وہ بس عام سا عدیب دکھائی دیا ستر برس کی عمر میں جا کر میں نے سوچا کہ شیکسپیر کو دوبارہ پڑھوں تاکہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کر سکوں میں نے جب اسے دوبارہ پڑھا تو بھی اپنا فیصلہ نہ بدل سکا دوستو فسکی کو شیکسپیر پسند تو تھا مگر وہ اسے ایک ایسا شاعر کہتا تھا جس کے ہاں بہت غلطیاں تھی اور یہ اس لیے کہ اس نے لکھتے ہوئے محنت نہیں کی تھی تاہم اب یہ افسوسناک حقیقت سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کے قومی شاعر ویلیم شیکسپیر کو کوئی قصر تھی اور وہ مخنص تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا